اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل فوڈ اینڈ فوڈیس فوٹی ٹو آج کی ریسپی بہت ہی مزیدار چکن ڈابو ہے چکن ڈابو بنانے کے لیے میں نے تھائی کا گوشت لیا ہے اس کو کٹ لگا لیے ہیں بڑے پیسیز لیے ہیں آپ کے پاس چھوٹے ہوں تو چھوٹے زیادہ اچھے رہتے ہیں بس میرے پاس بڑے آگے ہیں اس لیے میں نے بڑے جوز کر لیے ہیں تو اس کو ہم لوگ کٹ لگا لیں گے یہ تقریباً آدھا کپ سرکا ہے یہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے اس کو پہلے ہم لوگ سرکا اور نمک لگا کے بھی دھویں گے پندرہ منٹ کے لیے ایک بڑا چمچ نمک کا ہے اس میں ڈالا ہے اور پانی اتنا ڈالا ہے کہ اس میں ڈپ ہو جائیں گے یہ ڈپ کر کے ہم نے پندرہ منٹ اس کو رکھ دینا ہے تاکہ نمک اور سرکے کی وجہ سے اس کے اندر اچھا سا ٹیسٹ آجائے پندرہ منٹ بعد اس کو سٹینڈ کریں گے سٹینڈ کر کے اچھی طرح سے اس کو خوش کر لینا ہے یہ بھی تقریباً پندرہ منٹ اس کو رکھ دینا ہے تاکہ یہ ڈرائی ہو جائے اور اب اس کو مسالہ لگائیں گے مسالے سارے یہ جو ہے سکے مسالے ہیں یہ اس کو لگا کے اس کو دو گھنٹے کے لیے ہم نے میرینیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سارے سکے مسالے ہیں ہلدی، زیرہ، نمک، مرچ، کٹی مرچ، سکہ دنیا لسنہ درک کا پورڈر اور یہ اس میں لسنہ درک کا پورڈر ہے آپ چاہیں تو اس میں پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور میں نے کوارٹر ٹی سپون فوڈ کلر ڈالا ہے یہ سارے مسالے جو ہے اس کو اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اور اس کے اندر تقریباً تین چار ٹیبل سپون سرکے کا ڈال دیں گے سرکا یا لیمون آپ جو بھی چاہی استعمال کر سکتے ہیں کھٹے کے لیے یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے چیزوں کو اگر آپ میرے چینل پر نئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ریسپی جو ہیں وہ ان کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں دو گھنٹے ہو چکے ہیں میں نے اس کو نکالا ہے اب اس کے اندر میں تقریباً آدھا کپ سے زیادہ تھوڑا سا میدھا ہے دو تین ٹیبل سپون کون پرور کے ہیں اور دو ٹیبل سپون تیل ہیں یہ اس کے اندر مکس کر کے اچھی طرح سے اس کو میرینٹ کر لیں گے اس ساتھ اس کے آدھا کپ ڈہی مکس کرنا ہے ہم نے نئی بعد میں مکس کریں گے اس ساری چیزیں ہاتھوں کے مدد سے اس کو اچھی طرح لگا لیں گے اس کو زیادہ لیکورڈ نہیں بنانا اس کے اندر جو پانی ہے پہلے اس کے ساتھ اس کو مکس کرنا ہے تاکہ باتا چل جائے کتنا دہی چاہیے میں نے تقریباً اس میں آدھا کپ ڈال رہا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر کے دیکھ لیں گے اور ضرورت ہوگی تو ڈال لیں گے ورنہ نہیں ڈالنا کیونکہ اس کو بہت زیادہ ہم نے لیکورڈ ہی نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ اس فوم میں آگیا ہے کہ اس کا مسالہ ٹرائڈ ہے چپکا ہوا اس کے اوپر اب اس کو فرائی کرنے سے پہلے اس کے اوپر تل چھڑک لیں گے اچھی طرح سے جو اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اوپر اچھی طرح سے چھڑک لیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پہ پہلے سے میں نے اوئل گرم کیا تھا میڈیم فلیم پہ اس کو کریں گے نہ بہت ہائی فلیم پہ کریں گے نہ ہی لو فلیم پہ کریں گے ایک طرف سے پک جائے تو پھر اس کو ہم نے سائیڈ چینج کرنی ہے بار بار سائیڈ چینج کریں گے تو یہ تل سارے اتر جائیں گے یہ دیکھیں کہ میں اس کو اچھی طرح سے فرائی کر دیا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ